ایسا کیا ہوا جو ہیمر ایئر فونز کے فاؤنڈر مسٹر روہیت کو 30 لاکھ ایٹ 30% کی جگہ 1 کروہ ایٹ 40% میں دینا پڑا مسٹر امن گپتہ جو بورٹ کے فاؤنڈر ہیں ان کو چلیے سمجھتے ہیں ہیمر ایک ڈائریک کامپیٹیٹر ہے بورٹ کا اور یہ بات مسٹر امن گپتہ کو بالکل پسند نہیں تھا اس بات کا تب پتہ جلا جب مسٹر گپتہ نے کہہ ڈالا کہ اس انڈسٹری کے گنڈے ہم ہیں اس بات کا صاف مطلب تھا کہ چاہے کتنا بھی زور لگا لیں آگے نکلنے نہیں دیں گے ہیمر کے فاؤنڈر روہیت کو 1 کروہ 20% کا بھی آفر ملا تھا دوسرے شاک سے لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا اور آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کیوں تو سنیے اگر روہیت دوسرے شاکس کا 20% ایٹ 1 کروہ میں لیتے تو بھی کچھ ہی سمیہ میں بورٹ ان کو بھی کھا لیتا کیونکہ بورٹ کا ٹرن اوور کریبن بلین ڈالرز کے اوپر ہے تو چاہے کتنا بھی زور لگا لیتے ہیں ہیمر کو بورٹ آگے نکلنے نہیں دیتا سمجھداری یہی تھی روہیت کی کہ وہ بورٹ کے ساتھ ہاتھ ملا لے اور بورٹ کے ساتھ ایک سبسیڈری کمپنی بن کے آگے پڑے اس سے ہیمر کو بھی لانگ ٹم بینیفٹ ہوتا رہے گا اور شورٹ ٹم میں جو بزنس ختم ہو جانے کا ڈرکہ وہ بھی نہیں رہے گا